السلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل فوڈ ہٹ کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بغیر اون بغیر میدے کی ڈو گوندے پیزا بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے یہاں پر میں نے آلو لیا ہے انہیں دھو لیا ہے اور چھیل لیا ہے دو عدد میڈیم سائز کے آلو لیں گے انہوں نے گریٹر کی موٹے والی سائٹ سے اچھے طریقے سے گریٹ کر لیں گے میں اس سے پیزا کی بیس بناوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زبردست پیزا بنتا ہے اور بہت ہی کم وقت میں یہ تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آلو بہت اچھے طریقے سے گریٹ ہو چکے ہیں ایک باؤل میں میں نے پانی لیا ہے اس میں یہ آلو ڈال دیئے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا ان کو مسل لیں گے اچھے طریقے سے اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے انہیں پھر نچوڑ لیں گے بلکل اچھے طریقے سے پانی اس میں سے نکال لینا ہے بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اب انہیں ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اس میں کچھ مزید چیزیں ڈالیں گے یہاں پر میں نے ایک عدد انڈا لیا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے یہ اس میں برننگ کا کام دے گا دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر ریفائن فلار یعنی میدہ لیا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اگر آپ چاہیں تو میدے کی جگہ کون فلار بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک ٹی سپون اس میں نمک ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون ہی اس میں کالی مرچن ڈالی ہیں یہ تمام چیزیں ڈال کے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب آتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے برش کی مدد سے اسے گریس کر لیں گے ہلکا سا آئیل لگا لیں گے اور یہ سارا مکسچر جو ہم نے بنایا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے پھیلا لیں گے سائیڈوں سے اس طرح سے بلکل برابر کر لیں گے تاکہ اس کی اچھی سی پیزا کے جیسی شیپ آ جائے تھوڑا سا میں مزید آئل لگا رہی ہوں اب اسے ڈھک کر پکنے دیں گے تقریباً دس منٹ بلکل لو فلیم پر فلیم آپ کی ایکوئلی ساری سائیڈوں پر جانی چاہیے یہاں پر میں اس میں ہلکی سی جو سٹیم بن گئی تھی پانی آ گیا تھا اس کو خوش کر رہی ہوں دو سے تین دفعہ آپ نے اس طرح سے اس کو پکتے ہوئے خوش کر لینا ہے اگر آپ اس پانی کو خوش نہیں کریں گے تو یہ پانی اندر چلا جائے گا اس لئے آپ نے اس کو ساتھ ساتھ خوش کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور نیچے اچھا سا لائٹ سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب میں اس کو اس طرح سے پلیٹ کی مدد سے اسے پلٹا لوں گی اسے پکاتے ہوئے آپ نے فلیم کا خاص خیال رکھنا ہے فلیم کو لو رکھنا ہے اگر میڈیم یا ہائی ہوگی تو آلووں میں جلدی کلر آ جائے گا لیکن یہ کچھے رہ جائیں گے یہاں پر میں نے اسے پلٹا لیا ہے اب میں اس کے اوپر چیلی ساوس ڈال رہی ہوں آپ کے پاس کیچپ ہے کیچپ ڈال سکتے ہیں پیزا ساوس ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھے طریقے سے پھیلا لیں گے پھر یہاں پر میں نے موزریل اور شیڈر چیز لی ہے ان دونوں کو قدو کش کر لیا ہے دونوں کے برابر حصے لیے ہیں اسے بھی حسب ضرورت دالیں گے پھیلا لیں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد یہاں پر میں نے آلیوز لیے ہیں بلیک یا گرین جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوں وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پر میں کٹی ہوئی لال مرچیں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی مکس ہرپ یا پیزہ ہرپ جو بھی آپ کے پاس ہوں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بس اب اسے ڈھگ دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ تک لو فلیم پر پکنے دیں گے پہلے ہم نے اسے دس منٹ کے لیے پکایا تھا مزید پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اور اسے سرف کر لیں گے زبردست پیزہ تیار ہے ہمارا آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت زبردست بنتا ہے اور جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے انسٹنٹ پیزہ کی یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل فوڈ ہٹ پہ اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پہ فالو کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ